اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے سبحان یوٹیوب بلوکس امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹکٹاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹکٹاک ہوں سو گائز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک باوقت بہن سکے اور چینل کو ضرور سبسکراب کیجئے گا کیونکہ سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس لئے آپ نے جو ہے وہ چینل کو ضرور سبسکراب کرنا ہے سو گائز آج کا ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل جو ہے وہ بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور خاص طور پر پنجا یہ سندھ والی سائٹ پر اور بلوچستان والی سائٹ پر اتنی بارشیں ہوئی ہیں اور اتنی تباہی ہوئی ہیں لوگوں کے جو ہے وہ گھر وغیرہ جو سارے کہہ دیں تباہ و برباد ہو چکے ہیں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور اتنی تباہی اللہ معاف کر اتنی تباہی جو ہے وہ ہو رہی اتنے نقصانات لوگوں کے ہو رہی اتنی جانے چلی گئی ہیں تو اللہ ان کو مطبع بس اللہ ان کو صبر اطافہ فرمائے تو آپ کو بتا کہ بارشوں کے علاوہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا بھی جو مطلب اللہ معاف کرے اتنا نہیں لیکن جتنا ہے کیونکہ بارش نے تو ہر کسی کو نقصان بچائے چاہے وہ کاروباری سطح پر ہو یا مطلب گھرے جو سطح پر ہو کسی بھی سطح پر ہو تو ہر کسی جو ہے وہ کام کو بارشوں نے اس بار نقصان دیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے بارش اور کبھی کبھی اگر یہ زحمت بنا شروع کر دے تو آپ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ایک عذاب ہی ہے تو ابھی جو ہے آپ کو بتایا کہ بارشوں نے جو ہوا ہماری چھتوں کا جو ہے وہ کیا حال کر دی ہے تو مطلب وہ پانی کی لیکیج وغیرہ ہونا شروع کر دی تھی تو اس کو تو تھوڑا سو کنٹرول کیا ہے اس کے بعد جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گندم جو ہے وہ ڈرم میں رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو بس آپ کو بتا ہے جب میں مطلب چوزوں وغیرہ کو ڈالنے گندم ڈالنے چاہتا تو میں نے دیکھا اور میں جب کل ڈرم سے جو ہے وہ دانے میں کہہ رہا ہے جو ہے وہ نکال رہا تھا تو تب ہی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو دانے ہیں اس میں مطلب ڈرم میں جو ہے وہ پانی چلا گیا ہے ٹھیک ہے تو بس پیر جیسے میں کام فرس سے فری ہوں ہوں اور میں واپس آیا ہوں اپنے گھر آیا ہوں اور میں نے جو آ کے نکالا اور میں نے دیکھے تو کافی حد تک جو دانے تھے وہ خراب ہو چکے تھے ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے خراب ہو چکے تھے یہ ہیں جی دانے یہ ابھی جو ہے وہ ہم واش کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کافی دانے خراب ہو گئے اور اس ڈرام میں تھے ٹھیک ہے اس ڈرام میں ہم نے رکھے ہوئے تھے اور یہ اس کا ڈھکن تھا تو شاید اس ڈھکن میں شاید کوئی پرابلم ایسی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دانے خراب ہو چکے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے دانے ہمارے جو ہے وہ رسک جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے ابھی جو ہے وہ ہم اس کو واش کر رہے ہیں تو ابھی یہ واش کر کے انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ حد تک جو ہے وہ پہتر ہو جائیں گے کھانے لائک ہو جائیں گے اور تو بس پھر جو ہے اب ہم جو ہے وہ اس کی صفائی میں جو ہے وہ جڑ چکے ہیں تاکہ یہ کچھ جو ہے وہ صاف ہو جائیں کھانے لائک ہو جائیں ٹھیک ہے اور دوسری ہماری کندوں جو تھی وہ میں نے کمرے میں جو ہے وہ جو بچ گئی تھی جو خراب نہیں ہوئی اس کو جو ہے وہ پھر میں نے آہ روح میں ڈال دیا ہے ہوا کی نیچے کیونکہ اس کے اگر ہوا وغیرہ مطلب اگر لگ جائے گی تو وہ جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ ہماری گلیوں کا حال دیکھ لیں آپ کی کیا ہوا ہوا ہے گلیوں کا حال ٹھیک ہے آہ اور یہ تو مطلب بیڑا گھر کو اٹھ چکا ہے مطلب جاملنچوزے وغیرہ رکھے ہوئے تھے تو وہ بھی میں ڈیٹیل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مطلب کیا کیا جو وہ ہوا ہے ان کا نقصان ٹھیک ہے تو بس پھر ابھی جو ہے وہ ہم اس کو واش کرنے کی ٹرائے کر رہے ہیں کہ چلیں یہ جو ہے وہ واش ہو جائے اور جو نقصان وغیرہ وہ جو تو ہونا تھا وہ ہونا اور شکر ہے کہ ہم نے ٹائم سے جو ہے وہ نکال لیے آپ سے بھی اگر ایسا ہو جائے کہ آپ پھر دانے وغیرہ خراب ہو جائیں یا پھر وہ ڈرمے پالی جائے تو آپ اس کو فورا نہیں آپ اس چیز کا ویٹ نہیں کریں کہ بارشے بغیرہ رک جائیں گے یا پھر ایسے ویسے کر کے آپ اسی ٹائم نکال لیں ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے وہ واش کر لیں ٹھیک ہے اگر واش نہیں کرنے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں صحیحت ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دانے خراب ہونے سے زیادہ خراب ہونے سے بچ جائیں گے اب اگر زیادہ خراب ہو جاتے وہ پھر آپ کے کسی کام کے نہیں تھے اور آپکر آپ کے کسی کو دیتے ہیں اس کے بھی کسی کام کے نہیں تھے یہ ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے وہ سب سے پر یہی کرنا ہے کہ اپنے گنگ دوم کو جو ہے وہ بچانا ہے خاص طور پر بارشوں سے اور ہر اس چیز کو بچانا ہے کہ جو خراب ہونے کا آپ کو خطرہ ہو سو گئیز یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو تھوڑی سی پسند آئی ہوگی اور اگر آپ پسند آئی ہوگی ہے تو آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے گا اور پر فرنس کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیوز کو اور امید ہے کہ آپ سب لوگ بس ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھے گا